اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم مومنین اکرام انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا آغاز کیا تھا استاد مصبا یزدی حافظ اللہ کی یہ کتاب ہے از رکشی دیگر از آسمان کربلا از رکش جو ہے وہ گرج کو کہتے ہیں جب بجلی گرجتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک صدا آتی ہے ایک چمک آتی ہے وہ از رکش ہے استاد مصبا یزدی حافظ اللہ کی اس موضوع پہ پہلے یہ کتاب تھی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اور اس حصے میں انہوں نے سوالات کے جوابات دی ہیں اور اسی طرح جو شبہات ہیں بہت سارے شبہات جو آشورہ کے موضوع پہ لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں سوالات اٹھتے ہیں ان کے متعلق بہت خوبصورت ڈسکشنز کی ہیں اور یہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کی تقاریر ہیں اور یہ محرم الحرام میں انہوں نے ان موضوعات کو ڈسکش کیا اور بڑی خوبصورتی سے ڈسکش کیا اور انہوں نے مقصد بھی بیان کیا کہ میں کیوں یہ جواب دے رہا ہوں وہ اس درس کا آج یہ دوسرا حصہ ہم دوسرے سوال کا جواب دیں گے پہلے سوال کا جو جواب دیا تھا اس میں ساری بات عرض ہو گئی تھی کہ کیوں استاد مصبا یزدی حافظ اللہ نے ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دقیق اور امیق طریقے سے بیان کی ہیں تاکہ ہماری معرفت کربلا اور آشورہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم مکتب امام حسین علیہ السلام کو معرفت کے ساتھ در کر سکیں اس کے دوسرا جو سوال ہے ایک تو بنیادی سوال ہے پھر ان سوالات کے اندر جزی سوالات ہیں کچھ شبہ بھی ہیں جو عموماً بعض لوگوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں آج کل بھی یہ سوال پاکستان میں بھی اس قسم کی سوالات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ بنیادی ترین جو دوسرا سوال ہے اس کی اساس اور اصل یہ ہے اس سوال کی کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے متعلق صرف علمی کانفرنسز نہیں کی جاتی صرف ان پہ اختفاء کیوں نہیں کیا جاتا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں جو سوال کرنے والے ہیں ان کے متعلق بیان فرما رہے ہیں استاد مصباہی ازدی کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دوسری شخصیات کے جب دن مناتے ہیں تو ان کی تو عموماً ہم کانفرنسزی کرتے ہیں ان کے متعلق ایک علمی تیزیہ تحلیل ان کی افکار کو بیان کرنا سیمینار کی شکل میں ہوتا ہے لوگ آتے ہیں دعوت دی جاتی ہے پھر وہ افکار سنتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی جو خدمات ہیں وہ معاشرے کو پتا چل جاتی ہیں چاہے علمی خدمات ہوں چاہے عملی خدمات ہوں فرماتے ہیں کہ اس کے بارکس ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے متعلق ہم صرف سیمینار پر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے ہم مجالس کو بھی برپا کرتے ہیں مراسے میں ازاداری بھی ہوتے ہیں اس کے ماتمداری ہوتی ہے گریہ ہوتا ہے سیاہ لباس پہنا جاتا ہے سیاہ پرچم اٹھائے جاتے ہیں اسی طریقے سے چھوٹیاں ہوتی ہیں ایران کے اندر بھی پوری ملکی سطح پر چھوٹیاں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی ناو دس محرم کو چھوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض ممالک کے اندر تو آپ دیکھیں مسلسل ازاداری رہتی ہے دو مہنے مسلسل ازاداری اس ازاداری میں ایک بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو واضح سی بات ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اس سے تو اقتصادی نقصان بھی ہوتا ہے ملک کو لازمی بات ہے جب دو چھوٹیاں ہوں گی تو ملک تو بزنس بند ہو جائیں گے ایمپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جائے گی تو ملک کی نقصان بھی ہے یہاں پہ پھر جو سوال کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں استاد مصباح یزدی حفظ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں کہ بہت سارے لوگوں کا جو روحیہ ہوتا ہے جو ان کی ان کی جو شاکلہ ہوتی ہے جو ان کی شخصیت ہوتی ہے وہ مادیت کی طرف رجحانات رکھتی ہے اقتصادیات کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے تو وہ اس موضوع کو بھی اس جہد سے دیکھتے ہیں کہ کانفرنسز پہ اختفاء کر لیا جائے تو کافی ہے کیوں چھوٹیاں کی جائیں کیوں لوگ جو ہے وہ راتوں میں جھاگیں راتوں میں جاگ کے ازاداری کریں اور پھر صبح دفتر میں بھی دیر سے جائیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سستی بھی ہو جائے کام بھی بہت سارے رک جائیں تو ملکی سطح پہ کافی سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو اگر ہم علمی کانفرنسز پہ گزارہ کر لیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے اس کے جواب میں انہوں نے جواب کے اندر خود کچھ سوالات اٹھائیں ٹھیک ہے ان میں مثلا جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاتفاق سب شیعہ اور سب مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حسدی میں سب سے زیادہ افضل شخصیت ہیں جس طریقے سے ہم جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ وآلہ وسلم کے لئے مراسم کا احیاء کرتے ہیں عزداری کرتے ہیں مجالس برپا کرتے ہیں اس طریقے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی مناسبت سے بھی نہیں جو ہے وہ کوئی رسم انجام دی جاتی کوئی مجلس برپا کی جاتی اس طریقے سے تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیں آئیمہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے خود احل البیت علیہ وآلہ وسلم نے آئیمہ ہدا نے جو بعد والے آئیمہ مثلا امام حسن مجتبہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم سب سے یہ چیز نقل ہوئی ہے کہ حضرت علی علیہ وآلہ وسلم آئیمہ میں افضل ترین شخصیت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ازداری کے دن بھی جب آتے ہیں اکیس رمضان کو امام علی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ازداری ہوتی ہے مراسم برپ کیے جاتے ہیں مجالس ہوتی ہیں نوہ خانی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ذاکری ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس حد تک نہیں ہوتا جتنا امام حسین علیہ وآلہ وسلم کے لئے کیا جاتا ہے جس طرح آپ دیکھیں پاکستان میں پورا سال سید الشہدہ علیہ السلام کی مجالس ہوتی ہیں ایک تو محرم اور سفر میں ایک پورا سال مجالس رہتی ہیں اور سید الشہدہ علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہوتی ہیں ان کے نام سے ہوتی ہیں اسی طرح پوری دنیا میں ہیں ایران میں بھی اسی طریقے سے یا عراق میں بھی اسی طریقے سے تو آغا فرماتے ہیں کہ استاد مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یہ کیوں ہم کرتے ہیں کیوں سید الشہدہ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اب یہ جتنے سوالات اٹھائے گئے ان سب کے جوابات آپ کی خدمت میں ارز کیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے وہ جو گزشتہ سوال تھا انہوں نے جواب پیش کیا ہے وہ یہ کہ جواب انہوں نے مختصر سے یہ دیا ہے کہ یہ ہمارے لئے بات ثابت ہو چکی ہے کہ کربلا کو احیاء کرنا زندہ کرنا یہ ہمارے لئے بہت فائدہ ماند ہے سید الشہدہ علیہ السلام کے مکتب کا احیاء آشورہ کو زندہ رکھنا یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے یہ مسلمانوں کے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ کیا ضرورت کیا فوائد ہیں وہ گزشتہ درس میں ارز ہوا تھا پہلا لیکچر جو تھا اس میں ارز ہوا تھا آج جو انہوں نے یہاں پہ جواب دینا شروع کیا اس میں فرماتے ہیں کہ آپ توجہ کریں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت ساری چیزیں محصر ہیں ان میں سے دو سب سے زیادہ محصر ہیں ٹھیک ہے ایک اس کا شناختی مرحلہ ہے معرفتی مرحلہ ہے جس کو معرفت شناسی کے عنوان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے علم حاصل کرتا ہے پھر معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق اس علم کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے ٹھیک ہے اپنی عقل کی تقویت کرتا ہے یہ بہت زیادہ انسان سے شناخت کا گہرہ تعلق ہے آپ دیکھیں جب ہم سکول میں جانا شروع کرتے ہیں ہمیں آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے یہ ہماری رہنمائی ہوتی ہے علم رہنما ہے ٹھیک ہے علم آپ کو جس طرح روایت میں بھی آیا ہے کہ علم عمل کے لیے امام ہے لازم بتائے علم بتائے گا کہ عمل کیسے کرنا ہے تو انسان کی زندگی میں شناختی مرحلہ بہت اثر رکھتا ہے اور ہر انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے اسی وجہ سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے تعلیمات دین سے بھی عاشنا ہونا ہے اسی وجہ سے ضروری ہے تاکہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے طریقہ کار آ جائے کہ آپ نے کس رولز کی بنیاد پر زندگی گزارنے اگر آپ آپ توجہ کریں تو مسلمان مسلمان بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے پاس علم قرآن ہو جب اس کے پاس سنت کا علم ہو جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہوں اگر یہ تعلیمات نہ ہو تو اس کے بغیر تو وہ مسلمان نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ عمل بھی چاہیے دوسری چیز عمل ہے شیعہ وہ ہے جو اہل البیت علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو جو وہ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو لازمی بات ہے اب عمل اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس علم ہے تو اسی اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں خود جو جتنا احادیث کو گہرائی سے سمجھتا ہے اس کا اتنا ہی مقام ہے اہل البیت علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو علم اور عمل دونوں چیزیں مست ہیں لیکن ہم اس چیز کو بھی خود محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ علم کا انسان کی زندگی میں بہت گہرہ اثر ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ایک حرکت لے کے آتی ہیں ایک بیداری لے کے آتی ہیں ایک شو اس کو کسی عمل کو انجام دینے کے لیے امادہ کرتی ہیں اور وہ عواطف ہیں احساسات ہیں توجہ کریے گا بعض وقت صرف علم کافی نہیں ہوتا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو استاد مصبعی عزی حافظ اللہ نے دی ہیں مثلا فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ممکن ہے کہ علم ہو کہ ہمارے محلے میں تین چار یتیم بچے ہیں یا ہمارے اس شہر میں دس یتیم بچے ہیں یا پچاس یتیم بچے ہیں اور ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے حالات مناسب نہیں ہیں وہ زندگی بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں تو آپ سنتے رہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا بس معلومات کی حد تک ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں کسی موقع پر وہ سب کچھ دکھایا جائے مطلب یتیم خانے میں ہمیں کوئی لے جائے ان یتیموں کی کنڈیشنز ہمیں دکھائی جائیں تو فوراں آپ دیکھیں کہ ہم امادہ ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے فوراں دیکھ کے چیز انسان بعض اوقات فوراں امادہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فقراء کی آپ کنڈیشن دیکھیں پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں کتنے لوگوں کی غربت کتنی ان کی زندگیوں میں بڑھ چکی ہے تو ہمیں سب پتہ ہے لیکن ہم جب تک کسی ایسی فیملی کو قریب سے نہیں دیکھیں کہ جن کے پاس دن کا کھانا فرض کرے نہ ہو شام کا کھانا نہ ہو اپنے بچوں کو سلا رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اس منظر کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر وہ جو ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا وہ علم اس کے لیے کافی نہیں احساسات اور عواطف جو ہیں وہ وہ بعض منظر بعض دیکھ کے کچھ چیزیں جو انسان کے اندر وہ محرکات ایجاد کرتے ہیں پھر انسان عمل کرتا ہے تو علم یہاں پہ ہے سہی لیکن آپ دیکھیں علم کافی نہیں ہے اس کی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ قرآن کریم سے مثال دی ہے اس مثال سے پہلے جو ہے وہ شہید متحری رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے علم اور عواطف اور احساسات کے متعلق جو شہید نے مثال دی وہ یہ موٹر سائیکل کو آپ مدنظر رکھیں دیکھیں موٹر سائیکل کی ایک لائٹ ہے جو رہنما ہوتی ہے جب موٹر سائیکل جو بھی چلا رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے کیا چیز آ رہی ہے اور ہمیں نے کس روڈ پہ جانا ہے اور کس طرح جانا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا موٹر سائیکل کے اندر انجن ہوتا ہے جو اس کو اس کے لئے انرجی فرام کر رہا ہوتا ہے اور موٹر سائیکل چال رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں ضرورت ہیں اگر صرف وہ انجن ہو انرجی ہو اور لائٹ آگے نہ ہو تو آپ دیکھیں رستے کا پتہ چلے گا اور بعض وقت ممکن ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور انسان کی جان ضائع ہو جائے اور یہ دیکھیں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں رات کے اندیرے میں ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بڑے بیانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کئی لوگوں کی فوراں ڈیتھ ہو جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے تو لائٹ بھی مست ہے اور اگر لائٹ ہو ٹھیک ہے صرف معرفت ہو شناخت ہو علم ہو لیکن وہ اندر اواطف اور احساسات نہ ہو انجن نہ ہو تو پھر بھی موٹر سائیکل نہیں چلے گا موٹر سائیکل کو چلنے کے لئے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے بعض وقت انسان کے پاس صرف علم ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے حرکت انسان کی زندگی میں نہیں آتی انسان آگے نہیں بڑھ پاتا لیکن جب اواطف اور احساسات اٹھتے ہیں اور اس کے سامنے کچھ ایسے منظر رکھے جاتے ہیں تو ان منظروں ان مناظر کو دیکھ کہ وہ احساسات جب اٹھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کہا ہوتا ہے انسان عمل کے لئے اماد ہو جاتے ہیں اچھا بعض وقت یہاں پہ ایک اور مشکل بھی ہو سکتے ہیں اس چیز کی طرف بھی توجہ کریے گا کہ بعض وقت ممکن ہے کہ انسان کے اندر ایسی مثلا مثال کے طور پر انسان کھانا کب کھاتا ہے جب اس کو بھوک محسوس ہو طلب طلب جب آتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے طلب جب ہوتی ہے تو انسان پانی پیتا ہے آپ دیکھیں بعض لوگوں کے سامنے آپ بہترین سے بہترین چیز رکھنے ان کو اندر ایک بیماری ایجاد ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی بعض اگرات آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا ہو جب انسان بیمار ہوتا ہے بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں اب یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے احساسات اور عواطف جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن بالفطرہ اللہ تعالی نے یہ انسان کے اندر رکھے ہیں اب اس کے سامنے جو ہی کھانا آئے گا فوراں آپ دیکھیں جب کھانا باز کت سامنے آتا ہے انسان کچھ زیادہ تڑب محسوس ہوتی ہے جس طرح پانی جو ہے پانی باز کت انسان کے سامنے جب آئے تو زیادہ پیاس اندر وہ جو حص ہوتی ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ غریضہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی اب انہوں نے استاد مسوہ یزدی رحمت اللہ علیہ نے اس کی قرآنی مثال بھی دی ہے فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پہ گئے آج جو ہے وہ زلحجہ کا آواز بھی ہو چکا ہے یہ دس دن بڑے مہم ہیں زلحجہ کے پہلے دس دن جو ہے یہ عبادت کے دن ہیں بندگی کے دن ہیں عطاعت کے دن ہیں انہی دنوں میں حج ہے یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے ایک مہنے کے لئے اور پھر دس دن اضافی جو ہوئے تھے وہ یہی دس دن تھے یہ پہلے دس دن زلحجہ کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے گئے اور قوم حضرت حارون کو سرپرس بنا کے گئے قوم کا توجہ کریے گا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کوئی طور پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علوہ بھیجی وہ کلام بھیجا اور حضرت نے علوہ کی صورت میں ان کو لے کے آنا تھا اب اب توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ دس دن بڑھا دیں ایک مہنے کے لئے اپنے قوم سے ان کو بتا کے گئے تھے کہ میں ایک مہنے کے لئے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے دس دن اضافی کروا ہے اب دس دن جب اضافی ہوئے تو اللہ آنا چاہ رہا تھا آزمائش کے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے اب قوم والوں نے وہ حضرت حرون سے پوچھا کہ تیس دن سے اوپر ہو گئے ابھی تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں پھر دوسرے دن پوچھا پھر تیسرے دن جب پوچھا تو سامری نے یہاں پہ کیا کیا کہ بچڑا بنا دیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہ وہی خدا ہے جس سے موسیٰ گفتگو کرنے گئے ہوں اب وہاں پہ ساری قوم کا ایک حصہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک حصہ انہوں نے حضرت حرون کی نافرمانی کی اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور اس کو سیدہ کرنا شروع کر دی سیدہ سامنے اس کے سیدے شروع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں میں آگاہ کر دیا وہ جو اضافی تھے ان میں بتا دیا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ یعنی سامری کی جو بنایا ہوا بچڑے اس کے سامنے عبادت شروع کر دی ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب پلٹتے ہیں علم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری قوم منحرف ہو گئی اس میں سے کچھ لوگ اور انہوں نے سامری کے بنایا ہوئے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اب یہ علم تھا یہاں تک صرف ان کو معلومات تھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا جب اب آ رہے ہیں تو اتنا غصہ نہیں ہے نارمل روٹین میں آ رہے ہیں لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی وہ میں آیت تلاوت کرتا ہوں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ یہ سورہ آراف کی 143 نمبر آیت ہے کہ تیس دنوں کا وعدہ کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر دست اور دن بڑھائے گئے اور تمام کیا گیا چالیس دن تمام کیا گیا اور سامری نے کیا کہا پیچھے سے کہ حادہ الہ حکم وَا الہ موسیٰ یہ بچڑا جو ہے یہ تمہارا الہ ہے اور یہ موسیٰ کا بھی یہی خدا ہے یہ گمراہ کیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو ہی اس منظر کو دیکھا توجہ کری گئے اس منظر کو جب دیکھا کہ جس میں وہ لوگ سیدے میں پڑے ہوئے ہیں اس بچڑے کے سامنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبانِ اصفہ شدید غصے میں آگئے اور انہوں نے الوہ کو وہ جو الوہ ان کے وہ صندوق میں تھی ان کو دور پھینکا غصے سے اور سیدھا انگی حضرت حارون علیہ السلام کو پکڑ لیا ان کی داڑی سے پکڑ لیا اور آگے وہ سارا واقعہ موجود ہے یہاں پہ استاد مصبع یزدی فرماتے ہیں کہ معلومات تو علم تو مل گیا تھا علم تو حاصل ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پہ ہی لیکن اس وقت جب آئے تو اتنا غصہ نہیں تھا منظر کو دیکھنے کے بعد بہت غصہ آیا اس منظر کو دیکھنے کے بعد تو یہ انسان کی طبیعت میں یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ بعض وقت انسان جب منظر دیکھتا ہے تو وہ حالات اس کے اندر وہ احساسات اٹھتے ہیں کہ جو صرف علم سے نہیں اٹھتے اب اسی کو مد نظر رکھ کہ ہم کربلا کہ میں زیادہ بات تولانی نہ ہو جائے اب آپ سوچیں اور ہم توجہ کریں کہ کیوں ازاداری کرنی ہے کیوں جو ہے وہ سہاں لباس پہننا ہے کیوں ایسا ماحول بنایا جائے محرم کے شروع میں ہی آپ دیکھیں کہ جو محرم داخل ہم ہوتے جائیں تو ایک تبدیلی سی محسوس ہو ایک گریہ ایک ازاداری کا معل یہ کیوں ہونا چاہیے کیوں کیا جاتا ہے کیوں مسلمان اس کو انجام دیتے ہیں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کانفرسز اور سیمینار کافی نہیں ہیں انسان کے اندر وہ عواطف نہیں اٹھتے بڑھکتے ٹھیک ہے اب جب امام اسین علیہ السلام کی مظلومیت پڑھی جاتی ہے آپ دیکھیں ذاکر جب پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سوز اور درد کے ساتھ اس کا کتنا گریہ ہوتا ہے کتنا زیادہ گریہ ہوتا ہے یہاں پہ انشاءاللہ آپ کی حدمت میں ایک علاقہ اگر مجھے وقت ملا موضوع یہ عرض کروں گا کہ خود ذاکری جو ہے یہ کتنی موثر چیز ہے درست ذاکری یہ کتنی موثر اور اس کی کتنی تاثیر ہے اور آج تک جو کربلا کا پیغام تیزی سے پھیلا ہے اس میں ذاکری کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت گہرہ اثر ہے اس عزاداری کا بہت گہرہ اثر ہے یہ جو پرچم اٹھائے جاتے ہیں سیار لباس پہنے جاتے ہیں اس کا بہت گہرہ اثر ہے علم صرف کافرسز کافی نہیں ہے اس کی ایک میں آپ کو ایک عملی جو دلیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اہل سنت کے علماء کے بھی کچھ حوالہ جات جو میں اضافی کروں گا استاد مصباح یزدی نے اگرچہ بحث کافی تفصیل سے کی ہے لیکن میں نے ان کا خلاصہ آرزگار دیے خود آغا فرماتے ہیں آغا مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ آپ کچھ عرصہ پہلے پیچھے چلے جائیں آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی قوم کو کس طرح تاغوت کے خلاف کھڑا کیا کن بنیادوں پر ظالم حکومت کو ختم کیا فرماتے ہیں صرف علم نہیں بلکہ کربلا کو جب صحیح کربلا پیش کی اور محرم اور سفر جب آتا تھا اس سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فائدہ اٹھایا استفادہ کیا اور وہ احساسات جو لوگوں کے اندر ہوتے تھے اس میں پھر آگاہ کرتے تھے کہ یہ یزیدی کردار ہے جو بادشاہ کا ہے یہ وہ یزیدی کردار ہے اس وجہ سے ایسوں کو قبول مت کرو تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بات مانی اور اپنے وقت کے تعود کو ختم کر دیا ظالم کو ختم کر دیا اس کے حکومت کو ختم کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ مہارچے داری از محرم اور سفر داری ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے آپ دیکھیں انقلاب کبھی بھی نہیں برپا کیا جا سکتا کبھی بھی قربانی نہیں دی جا سکتی جب تک احساسات اور عواطف نہ ہو کونسی چیز ہے جو انسان کو بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے کونسی چیز ہے جو انسان کو شہادت کے لیے عمادہ کر دیتی ہے جب اس کے اندر احساس دین ہو عواطف ہو کربلا انسان کے اندر یہ احساس پیدا کر دی ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں حلو البیت علیہ السلام نے احتمام کیا بہت احتمام کیا امام جور صادق علیہ السلام اور سب آئیں مانے بہت گریہ کی عملی کیا کربلا کو کیوں کیونکہ یہ گریہ یہ ازاداری یہ وہ کام کروا سکتی ہے کہ جو صرف علم سے نہیں ہو سکتا علم اور یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا اس کی آپ دیکھیں کہ اہل سنت نے پاکستان میں اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کی حدمت میں حرص کرتا مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے تحریک چلائی آج تک جماعت اسلامی موجود ہے ڈاکٹر اسرار جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل سنت کے پاکستان کے اندر اور خود وہ مولانا محدودی کے قریب بھی تھے ظاہرین شاگرد بھی تھے انہوں نے اس چیز کا کھل کے ظاہر کیا کہ شیعہ انقلاب اسلامی کو برپا کرنے میں کیوں کامحاب ہو گئے اور ہم کیوں پاکستان میں ناکام رہے ہیں انہوں نے اس کی واضح وجہ یہ بتائی کہ شیعہ کے پاس کربلا کا نظریہ ہے جس میں احساسات ہیں جس میں اواطف بھی ہیں صرف علم نہیں ہے دیکھیں ایک تو علم تو اہل سنت کے آپ مولانا محدودی کی کتابیں پڑھیں خود ڈاکٹر اسرار کی آپ تکاریر سنیں تو علم تو نظام کی بات تو انہوں نے بہت کی ہے نظریہ کی باتیں انہوں نے بہت کی ہیں لیکن قوم امادہ نہیں ہو سکی اس انقلاب کے لیے اور اس ظالم نظام کو ختم کر سکے جو پاکستان کے اندر موجود ہے نہیں کر سکے آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار نے یہ جو آیتیں پڑھی مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْدَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْقَافِرُونَ کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق قانون نہیں بناتے یہی کافر ہیں انہوں نے کہا ہم اس عنوان سے کافر ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا قانون نہیں ہے ہمارے ملک میں اللہ کا قانون نہیں ہے قرآن کی نصوص سے یہ ثابت ہے انہوں نے یہ کھل کے باتیں کی ہیں لیکن اس کے باوجود قوم امادہ کیوں نہ ہو سکی اس تاہوتی سسٹم کو اور اس ظالم سسٹم کو ختم کرنے کے لئے آج تک وہ خود فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کربلا نہیں ہے جو امام خمینی کے پاس تھی یعنی ان کے پیروکاروں کے اندر وہ جوش وہ جذبہ اور یہ بات انہوں نے جو سمجھی ہے یہ سو فیصد درست ہے یہ اسی چیز کو استاد مصوائی عزدی بیان فرمانے ہیں اس وجہ سے کربلا کو عملی پیش کرنا بہت ضروری ہے اچھا آپ اس کو آپ سنتی طریقے سے کریں یا آج کل جدید جو طریقے ہیں مثلا فلمائز کریں کربلا کو آپ فلمائز کریں اس کا بہت گہرہ اثر ہوگا کربلا کے وہ منظر سامنے لے کے ہیں وہ دردناک منظر جس میں خصوصا مظلومیت امام حسین علیہ السلام یا حضرت علیہ السلام کو آپ دیکھیں خود مختار سخفی کی جو فیلم ہے اس کے اندر وہ جو منظر ہے جہاں پہ حضرت علیہ السلام کو تیر لگتا ہے وہ اتنا دردناک منظر ہے وہ ایسے عواطف ایجاد کر دیتا ہے انسان کی شخصیت کے اندر کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا صرف بعض قاتل اگر انسان سنتا رہے کہ حضرت علیہ السلام کی شہادت ہو شہادت ہو شہادت ہو اس سے وہ اثر نہیں آتا لیکن اگر اس کو ایک دردناک آواز کے ساتھ پیش کیا جائے اور ان مناظر کو پڑھے کوئی تو وہ ایک احساسات ایجاد ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے فلمائز اس کو کیا جائے تو یہ بہت ضروری ہے یہ سارا خرچ جو کیا جاتا ہے کربلا کے متعلق احتمام مجالس کا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں عملی جو پیش کی جاتی ہیں وہ اس لیے کہ صرف سیمینارز کافی نہیں ہیں کربلا کی روح کو سمجھنے کے لیے کربلا کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا کو عملی کر کے پیش کرنا ہوگا تاکہ وہ درد اور احساس قوم کے اندر آئے جب وہ درد اور احساس آئے گا تو پھر وہ کام کریں گے جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں خدا واند مطالعہ ہم سب کو حقیقی معنی میں کربلا کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی تحفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس سوال سے جو تیسرا سوال ہے اس کا میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ دو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوں گے ان میں سے ایک یہ کہ کیوں دشمنان امام حسین علیہ السلام پہ لانت کرنی چاہیے یہ لانت کیوں ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد